اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمیٹی کے بارے میں اگر آپ کو سنگل نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ٹیم مینچن ہے وہاں سے آپ اپنی فیورٹ نیوز دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں اسی طرح یوٹیوب اور دوسری سوشل میڈیا پلاتفارم سے لیٹے ٹوپی ڈرامی اپنی ویڈیوز میں کور کرتا رہتا ہوں تو ہی پوپ کمیٹی میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں طلح یونس اور ڈیوائن کے بارے میں ایز یو نو گائز کے ڈیوائن نے پہلے ینگ شنرز کا سانگ شیئر کیا ہوا تھا اپنی انسٹا پہ اور ناو ڈیوائن کے نیو سانگ آئے ہوا ہے رائیڈر تو اسی کو شیئر کرتے ہوئے طلح یونس نے بھی اپنی انسٹا پیج سوائپ اپ کا لنک ایڈ کر دیا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ینگ شنرز کے بارے میں ایز یو نو گائز کے پاکستان میں سپوٹی فائی آئے وے تقریباً ایک سے ہاف منت ہو چکا یعنی کہ ون این آف اور اس پہ کس کس آرٹس نے اپنی ٹاپ پوزیشن اختیار کیے وہ ساری ایک چھوٹے آرٹیکل کے ثرو مجھے ملی ہے سو آرٹیکل کا نیم میں آپ کو بتا جاتا ہوں آرٹیکل کا نیم ہے آتیف اسلام یونگ شنرز رول ان سپوٹی فائی چارٹس تو بھئی اس سین میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں پروپر آرٹیکل جو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو لنک دسکرپشن مل جائے گا بھٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ٹاپ فائی آرٹس کے نام سے مینچن ہے اور ٹاپ فائی سیٹیز میں کون کون سے گانے سنے گے سفت پہ راحت فتری خان کے سونگ آئے ہوئے ہیں اور ان میں کون کون سے سیٹی میں سب سے زیادہ سونگ یہ سنے گئے تو سب سے پہلے لاہور آتا ہے اور اس کے بعد کراچی اور اس کے بعد سلام آباد اور راول پنڈی اور فیصلہ باد اور ان میں کون کون سے سونگ ٹاپ فائی پہ تھے تو ان کے میں پتا ہوں کہ ینگ شنرز کا سونگ گمان اور ینگ شنرز کا سونگ ڈان مائنڈ جو ریپ ڈیمن کے ساتھ تھا آسیم ازر کا سونگ غلط فیملی اور آتیب اسلام کے سونگ قدی تو حس بول ہوئے اور ینگ شنرز کا ایک اور سونگ بھی ہے جو کہ کرشنہ کے ساتھ کوارنٹین سو وہ سونگ بھی اس ٹاپ 5 میں شامل ہے سو اگر آپ نے یہ پورا آٹیکل پڑھنا ہے تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کر آپ پورا آٹیکل پڑھ سکتے ہیں اور اسی چیز پر ریاک کرتے ہوئے تلہان جم نے بھی ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا تو اسی کے ساتھ گائز ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں چنکے کے بارے میں تو ریسنڈی چنکے نے اپنے بھائی کے ساتھ اور ایک فرینڈ کے ساتھ ایک آلڈ پکچر شیئر کی اپنے انسٹا پہ اور ساتھ میں کیپشن میں لکھا ویسے ایک اور دوستوں کے لیے ہے پر سوچا یہ شیئر مار دوں کیونکہ یہ ایک 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 بھائی کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے بھائی نے ان کو ایکسپوس کیا تھا ایک سانگ کے بعد میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کور کیا تھا اور اس سے چھوٹی سی ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پر آویلیبل ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو وہ ویڈیو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں چنکے کے بھائی کی ویڈیو ہے جو چنکے کے خلاف بول رہا تھا ریف سائٹ پر یعنی کہ میرا رائٹ ہے تو بھائی اس سائٹ پر ان کے برادر ہے تو گائز آپ لوگ کیا لگتا ہے چنکے نے کیا واقعی اپنے بھائی کو کہا یا پھر ویسے ہی let me know in the comment section تو اسی کے ساتھ گائز ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی تو ہم بات کرنے والے ہیں بیکار فلم اور ٹکٹوکرز کے بارے میں تو ریسنڈ میں نے ان کی کونٹروورسی بھی کور کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ ان کی اپس میں لائی ہو چکی ہے اور اس لئے لائیویتی کے کشن نے ایک ریعٹ کیا ہوا تھا کہ ٹکٹوکرز کو ان کے ساتھ لا کے فری فائر کی شوٹنگ میں کھڑا کر دیا اور باقی ساری ویڈیو اگر آپ لوگوں نہیں دیکھیں تو آپ کو میری پچھلی ریسنڈ ویڈیوز میں وہ ویڈیو ملے پوری دیکھ لینا سو بھائی ریسنڈلی ان کے کلائبلیشن آ رہی ہے اور شوٹنگ کے دوران انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے ٹکٹوکرز کے ساتھ تو آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ ویڈیو میں کیا سینڈ چل رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹورک طرف ہم بات کرنے والے ہانی آمر کے بارے میں تو ریسنڈلی ہانی آمر نے اپنے انسٹا پر چارلی پوچھ جو کی امریکن سانگ رائٹر اور سنگر بھی ہے ان کی پکچر شیئر کی اور نیچے انہوں نے سپیچلی مینچن بھی کہ انہوں نے ان کی پکچر پر کومنٹس کیا ہوا ہے آئی لیویو کا تو ان کو بقیدہ انہوں نے ہائیلیٹ کر کے اوپر لکھا گوڈ نائٹ تو یہاں تو لگتا ہے کہ آسی مزدر کا دل تقریباً ٹوٹ ہی جانا چاہیے مطلب کہ خیر یہ تو ایسا فین انہوں نے کومنٹس کیا ہوا ہے ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے بچ جسٹ ایسا فین انہوں نے پروپوز کیا ہے ان کو تو بڑھتے ہوں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں مسٹر جے پلے اس کے بارے میں تو ریسنڈی رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اینڈ چیاریٹی کے لیے مسٹر جے پلے نے ایک سٹریم شیئر کی ہے جس میں ان کو کافی زیادہ اچھا سپورٹ ملا اور رسپونس ملا پبلک کا تو اسی پر ریا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے خان صاحب کے بارے میں ایز انہوں کیس کے خان صاحب دبائی میں رہتے ہیں انڈ دبائی میں ایک دن پہلے پاکستان سے روزہ ہوتا ہے تو اسی پر ریا کرتے ہوئے خان صاحب نے ایک سٹر پر سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا ساری دنیا ایک ساتھ روزہ رکھتی ہے ایک ساتھ عید مناتی ہے لیکن پاکستان ما شاء اللہ ہمیشہ ایک دن لیٹ ان کو چاند دکھتا کیوں نہیں ہے آخر ان کو بولو بھائی ٹیلیسکوپ سے دیکھو چھوڑ دو نوکیا تیتی دس کو وہ زمانے گئے اور اس کے بعد ایک لڑکے نے ان کو کافی زیادہ بھلا بھی کا جس پر ریاک کرتے ہوئے انہوں نے شیئر کیا کہ لو جی ملکی بھگاوت ایسی چھوٹی اور گھٹیا سوچ جو لوگ ہوتے ہیں وہی ایسی بات کرتے ہیں 50 پلس میسیجز آئے ہنس بھی رہے تھے لوگ اگری بھی کر رہے تھے کچھ اور وہ سب وہ سب وگاوت کر رہے پاکستان سے گروہ اب مزاق کو مزاق تھک رکھو اگر جس کو یہ سرکازم یا مزاق سمجھ نہیں آتا نہ تو وہ مجھے انفولو کر دے بلوک کر دے ان کے پاس یہ آپشن ہے لیکن ایسی گالی وغیرہ ڈیم میں آکے نہ دے نیکس ٹولی میں پھر انہوں نے شیئر بھی کیا کہ بھئی اس بندے نے اپنے میسیجز بھی ڈیلیٹ کر دیا تھے کیونکہ بھئی ان کو زیادہ سارا ایکسپوس کر دیا تھا خان صاحب نے تو اس پر بھی ریاکٹر تھے انہوں نے کہے کہ بہت ثابت قدم تھا بھائی میرا کہ میسیج ہی ڈیلیٹ کر دیئے تو اس سے زیادہ پاکستانی میں ہوں اور انسان بھی دوسروں کی ماں بہن کی قدر ہے مجھے عزت ہے میرے دل میں سو بیسیکل سارا سین یہ تھا میں آپ کو انشورٹ بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک مزاق کیا تھا کہ بھئی پاکستان باقی دنیا سے پیچھے کیونکہ ان کا ایک روزہ ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے اور اس پر ریاکٹر تھے کسی ایک فرین نے کافی زیادہ گالی گلوج کی ماں بہن کی گالیاں دیو سے اور اس پر پھر اس کو انہوں نے ریاکٹر تھے شیئر کیا ہے دن بندے نے بھئی سارے میسیجز ہی ڈیلیٹ کر دی ہے ویسے ایسے کبھی نہیں کنا چاہیے کبھی بھی کوئی کیسے بھی ایکسپوز ہوتا ہے جیسے اس بھائی کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے دن اس نے میسیجز ہی ڈیلیٹ کر دی ہے خیاد چھوڑو تمام بھائیوں کا میری تفسر رمضان مبارک اور اس رمضان مبارک کے لیٹڈ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے نام اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو آج کے لیے بسیتا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح میری ویڈیو اچھی لگی ہو یا پھر بھری لگی ہو کی لائک اور ڈس لائک کی آپشن میں ہمیشہ کی طرح آپ کو دیتا ہوں کومنٹس میں گالی مت دینا کیونکہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے بس اچھی باتیں ہی کرنا ملتے ہیں نکس ویڈیو میں خیال لکھنا اپنا ٹیل دی نکس ویڈیو لپنا کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ با بائی and take care and thank you so much for watching my video guys آپ لوگوں سے میں ہوں اور بس بس میں ہی آپ لوگوں سے ہوں یار thank you so much کافی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کا رسپونس دے کر ہر ویڈیو میں اللہ حافظ and بائی بائی اور again رمضان مبارک to all my brother and sisters موسیقی موسیقی